بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محضرم ناظرین کرام آج کچھ نام میں نے منتخب کیے ہیں جو لڑکوں کے نئے سے نام ہیں جیسے آج کل ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے ایک ذہن بن چکا ہے کہ بچوں کے ہمیں اپنے نئے نام رکھنے ہیں اور ایسے نام رکھنے ہیں کہ جو عام طور پر کسی کے نہ ہو محلے میں کسی کا نہ ہو آس پاس میں رشتہ داری میں کسی کا نہ ہو اور اس کی وجہ سے ہم کچھ بھی نام رکھ لیتے ہیں بہت سے لوگ غیر مسلموں کے نام رکھ دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے نام رکھتے ہیں جن کے معنی ہی کچھ نہیں ہے بے معنی نام رکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جو معنی تو ہے لیکن بہت برے معنی ہیں تو میں نے کچھ نام منتخب کیے ہیں کہ جو ایک حد تک ہم رکھ سکتے ہیں جو عام طور پر لوگوں نے پوچھے ہیں وہ جو نام رکھے جا رہے ہیں نئے ناموں میں سے بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے یہ تو پرانے ہی لیکن چونکہ وہ نام بہت کم لوگ رکھتے ہیں اس لئے اس طریقے کے میں نے تقریباً یہ بیس نام متخب کیے ہیں جو معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کچھ ان میں صحابی کے بھی نام ہیں جو بڑے اچھے نام ہیں اور ہمیشہ ہم کو نئے ناموں کی فکر نہیں کرنے چاہیے بلکہ اچھے نام رکھنے چاہیے صحابہ اکرام انبیاء اکرام آریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس طریقے کے ناموں کو رکھنے چاہیے اور بزرگوں کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے باقی چونکہ بہت سے لوگ نئے نام مانگ رہے ہیں کہ یہ نئے نام ہونے چاہیے تو اس طریقے کے میں نے کچھ نام منتخب کیے ہیں ہم بغیر کسی تمہید کے آغاز کرتے ہیں ایک نام سب سے پہلا جو ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے ان میں پہلا نام میں نے لکھا ہے احنف احنف اس کے معنی آتے ہیں استقامت کی طرف مائل ہونے والا مطلب اس کا ہوتا ہے یعنی الگ ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا احنف نام کے تابعی گزرے ہیں جو صحابہ اکرام کے بعد جن کا درجہ تیسے نمبر پر ہوتا ہے تابعین تو ان تابعی میں سے ایک نام یہ احنف گزرا ہے تو احنف نام یہ بڑا اچھا ہے مانا بھی بڑے خوبصورت ہیں اس کے اور نسبت بھی بڑے اچھی ہے احنف نام اپنے بچے کا بیوکل ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زروان زروان نام اس سے لوگوں نے پوچھا ہے زروان یہ زاپر زبر کے ساتھ آتا ہے یہ فاسی کا لفظ ہے زر کے معنی سونے کے آتے ہیں وان کے معنی آتے ہیں مثل معنی تو دو لفظوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے تو زروان کے معنی آئیں گے سونے کی طرح سونے کے معنی سونے کے مثل زروان نام بھی ایک حد تک معنی کے اعتبار سے رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام بھی صحیح ہے اور ایک نام ہے رائف حمزہ کے ساتھ میں یہ رائف ان سے ہے مہربانی کے معنی آتا ہے تو رائف رائف کے معنی آئیں گے مہربان شفقت کرنے والا مہربانی کرنے والا تو رائف کے معنی آئیں گے رائف نام معنی کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے یہ تمام کے تمام معنی اس کے بہت خوبصورت ہیں یہ نام بھی ہم بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے المان بہت سے لوگ یہ نام رکھتے ہیں المان المان کا جو معنی گوگل پر دے رکھا ہے وہ صحیح نہیں ہیں المان دراصل عربی زمان کا لفظ مہن ایک لفظ مہن ہوتا ہے مہن کے معنی آتے ہیں قدال کے تو عربی کے اندر مہن المان جو رفظ ہو اس کے ہو جو ہم رکھیں گے تو المان کے معنی ایک تو آئیں گے قدال جس کے دریعے سے آگے لوہے کا ایک دھاری دار ایک تکڑا لگا ہوتا ہے جس کے دریعے سے ہم کھیت وغیرہ جوتے ہیں اس کو قدال کہتے ہیں تو یہ المان اس کو کہتے ہیں دوسرا المان کے معنی آئیں گے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا یعنی جو ذمہ دار ہوتا ہے گھر کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اس کو بھی معنی کہتے ہیں تو المان نام اس کے معنی جو دوسرا آئیں گے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا اس معنی کے لحاظ سے المان نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک نام عام طور پر آتا ہے الباب یہ نام بھی رکھتے ہیں بہت سے لوگ الباب یہ لبون کی جماعتہ ہیں الباب کے معنی آئیں گے عقلے سمجھ دانائی تو الباب نام بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام آتا ہے زوران 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 کے معنی اس کے آتے ہیں سردار کے عربی زبان کے اندر ہے اور زوران یہ تابعی اور محدث کا نام گزرا ہے یعنی بہت سے تابعین کا نام بھی گزرا ہے اور محدثین کا نام بھی گزرا ہے تو زوران نام نسبت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے تو زوران نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے ازہان ازہان نام یہ بھی ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے ازہان ذہن کی جمع ہے اس کے معنی ایک تو آتے ہیں سمجھ کے اور ایک معنی ازہان کے آتے ہیں یہ بطور صفت کے بھی استعمال ہوتا ہے اور جیسے اس کے استعمال ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ فلان ذہین ہے فلان دانشمند ہے تو ازہان کے معنی دانشمند ذہین کے بھی آئیں گے تو اس معنی کے حساب سے ازہان نام بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام ہے زعیم یہ عائن کے ساتھ آئیتا ہے اور زعیم کے معنی آئیں گے لیڈر سردار رہنما تو زعیم نام معنی کے اعتبار اندار سے بڑا اچھا ہے اس کے معنی بہت خوبصورت ہے زعیم نام بھی اپنے بیٹے کہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے شاریف شاریف اس کے معنی آتے ہیں بزرگ آدمی و شرف ان سے بنا ہے تو شاریف اس میں فائل کا سی گھائے گا تو شاریف کا معنی بزرگ آدمی عزت والا آدمی تو شاریف بڑا اچھا نام ہے شاریف ڈر خوبصورت ہے ایک نام ہے عریشان كہ مانا زیادہ اچھے نہیں ہے یہ اس کا صحیح ترفت جو ہم رکھیں گے اس کو وہ رکھیں گے عریشان را کے نیچے زیر کے ساتھ میں اور انگلیش کے اندر جو اس کی سپیرنگ آئی گی اے آر آئی ایس ایچ اے ان عریشان عریشان کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سمجھدار تو عریشان نام رکھا رہا سکتا ہے مبالغے کا سیغہ آتا ہے یہ معنی کے اعتبار سے خوبصورت ہے عریشان جو رکھتے ہیں اے آر اس کے بعد آئی نہیں لگاتے وہ غلط ہے اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے وہ غلط ماناوارا نام ہے عریشان نام رکھ سکتے ہیں عریشان کے معنی آئیں گے سمجھدار بہت زیادہ سمجھدار ایک نام آتا ہے عرضم یہ آئین کے ساتھ آتا ہے عرضم آئین اور ذا کے ساتھ میں عرضم کے معنی آئیں گے مضبوط طاقتور تو یہ معنی بڑے اچھے ہیں مضبوط طاقتور کے معنی یہ بچے کے اندر ہونے چاہیے یہ صفت بچوں کے اندر تو عرضم نام ہم رکھیں تو انشاءاللہ یہ صفت بھی ہمارے بچے میں پیدا ہوگی طاقتور رہے گا مضبوط رہے گا تو عرضم نام ہم کو رکھنا چاہیے یہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے رزین رزین کے معنی آتے ہیں سنجیدہ بابقار محذب اور رزین یہ ایک محدث کا نام بھی گزرا ہے تو اس معنی کے حساب سے یہ رزین نام بڑا خوبصورت ہے معنی بڑا اچھے ہیں اور نسبت بھی بڑا اچھی ہے چونکہ محدث کا نام گزرا ہے بڑا خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے رمیز رمیز کے معنی آتے ہیں معزز باعظمت قابل تقریم تو بڑے خوبصورت اس کے معنی آتے ہیں رمیز نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تمام کے تمام معنی کے حساب سے یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے بڑا اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے ابحج ابحج یہ بہجن سے بنا ہے بہجن کے معنی دیکھیں خوبصورتی کے آتے ہیں اور خوش و خرم کے آتے ہیں تو ابحج کے معنی آئیں گے بہت خوبصورت بہت زیادہ خوش اور اسی طریقے سے مسررت تو ابحج نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے حساب سے یہ نام بھی اچھا ہے اور یہ نام بھی کوئی نئے ناموں میں سے آتا ہے عام طور پر تو یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رائم رائم کے معنی آئیں گے قصد و ارادہ کرنے والا یہ نام بھی نئے ناموں میں سے جو ہم رکھ رہے ہیں رائم کے معنی قصد و ارادہ کرنے والا لیکن اس کے مرادی معنی ہم لے لیں گے کہ نیک کاموں کا قصد اور ارادہ کرنے والا تو یہ بہت اچھے معنی ہو جائیں گے اس کے رائم کے اسی طریقے سے ہم لڑکی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں رائمہ اس کے معنی بھی مرادی یہ لیں گے کہ نیک کاموں کا قصد و ارادہ کرنے والی تو رائم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے روید روید اس کے معنی آتے ہیں ہلکی ہلکی ہوا باد لطیف نرم ہوا تو روید نام بھی اچھا ہے معنی کے حساب سے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک نام آتا ہے علیان علیان کے معنی آتے ہیں آلہ بلند تو علیان یہ فعلان کے وزن پر آتا ہے معنی کے حساب سے یہ نام بھی اچھا ہے علیان یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بڑا خوصورت نام ہیں اور ایک نام آتا ہے رشدان اس کے معنی آتے ہیں ہدایت یافتہ اور رشدان یہ صحابی کا نام گزرا ہے تو صحابی کی نسبت سے نام بڑا مبارک ہے رشدان نام لکھ سکتے ہیں ایک تو نسبت اس میں صحابی کی پائی جاتی ہے دوسرے رشدان کے معنی بھی بڑے خوبصورت ہے تو رشدان نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ نام بھی بڑا مبارک ہے اور ایک نام آتا ہے حیان حیان اس کے معنی آتے ہیں زندہ اور ایک معنی حیان کیا آتے ہیں طویل عمر طویل عمر والا بیدار یہ معنی اس کے آتے ہیں اور صحابی کا بھی نام گزرا ہے تو حیان نام معنی کے اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے اور نسبت کے اعتبار سے تو صحابی کا نام ہے بڑا مبارک نام ہے یہ نام بھی ہم کو رکھنا چاہیے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے وردان وردان اس کے معنی تو آتے ہیں ایک تو گلاب کے آتے ہیں ایک معنی اس کے عطا ہے سہرابی کے اور ایک یہ وادی کا بھی نام گزرا ہے اور وردان یہ بہت سے صحابی کے نام کا نام گزرا ہے بہت سے صحابی کا نام وردان گزرا ہے تو وردان نام بھی بڑا خمصورت ہے معنی کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے نسبت کے اعتبار سے بہت سے صحابی کے نام کا نام ہے تو وردان نام ہم کو صحابی کے نسبت سے رکھنا چاہیے بڑا مبارا کے بڑا خمصورت نام ہے تو یہ تقریباً بیس نام ہے جو میرے منتخب کیے ہیں جو بڑے اچھے نام ہیں اپنے بیٹے کے ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام عام طور پر ہوتے بھی نہیں ہیں یہ نئے سے بھی ناموں میں سے ہیں جو ہم رکھنا چاہ رہے ہیں یہ نام ہم رکھ لینے چاہیے فقط واللہ خوالم